بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویورز کیسے ہیں آپ ویورز گرمی بہت ہے اور دل چاہتا ہے کہ ہم بار بار کوئی تھنڈا مشروب پیئیں تو بازار سے جو ہم یہ پاورڈر کے شربت لے کے آتے ہیں وہ بہت مہنگے پڑتے ہیں تو آج میں آپ کو موسم کی مناسبت سے عام کا جونسا شربت ہے نا اس کے پاورڈر کو بنانے کا طریقہ بتانے لگی ہوں تو سب سے پہلے مارکٹ میں جو مزیدار سے زبردست سے سندھڑی عام آئینے ہیں تو وہ ہم نے عام لے لینے ہیں تو میں جو ریسپی اس وقت بنانے لگی ہوں وہ میں دو عاموں کے ساتھ بنانے لگی ہوں تو آپ نے کم زیادہ جتنا خود چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو عام کو ہم نے چھیل لینا ہے دھوکے اچھی طرح چھیل لینا ہے اس کی گھٹلی کو نکال دینا ہے اور جو پلپ ہوگا وہ ہم نے لے لینا ہے تو یہ جی دو عام کا میرے پاس پلپ ہے اس کو ہم نے اچھی طرح میش کر لینا ہے کہ بلکل جو پلپ ہے یہ بلکل پیسٹ کی طرح بن جائے چاہے تو اس کو ملکشیک والے جگ میں کر لیں چاہے اس کو ہینڈ بلینڈر کے ساتھ کر لیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ جتی پلپ دو عام کی میرے پاس تھی میں نے اس کو کپ کے ساتھ دیکھا تو یہ ڈیڑھ کپ ڈیڑھ کپ کے قریب پلپ جونسیانہ وہ بنی ہیں اچھا اب جو ہم نے نیکسٹ ٹیپ کرنا ہے کہ وہ ہم نے اس میں چینی ڈالنی ہے تو جتنی بھی پلپ ہوگی اس سے ڈبل کوانٹی میں ہم نے چینی ڈال دینی ہے تو ڈیڑھ کپ پلپ میں تین کپ ہم نے چینی ڈال دینی ہے اور اگر آپ کو بزار کی طرح کا پیلا یا آرنج کلر صحیح چاہیے تو آپ اس میں فوڈ کلر ڈال دیں میں نے صرف اس کو ذرا خالص رکھنے کے لیے فوڈ کلر نہیں ڈالا اس لیے میرے ڈرنگ کا جو کلر ہے بہت لائٹ ہے اچھا اس کے بعد ہم نے ان دونوں چیزوں کو سپیچولا کے ساتھ یا وسکر کے ساتھ ہلکا ہلکا سا بس مکس کرتے جانا ہے تاکہ جو چینی ہے وہ گھول جائے اگر آپ چینی پیس کے ڈالیں گے تو وہ بہت جلدی بلکل آم کے ساتھ مکس ہو جائے گی تو اگر آپ یہاں فوڈ کلر ڈال دیں گے تو وہ جو پاورڈر آپ کا بنے کا بات میں تو وہ بہت ہی صحیح بزار کی طرح کا ہوگا تو چلے جی اب یہ ہو گیا اس کو بہت زیادہ اوور بیٹ نہیں کرنا اچھا اس کے بعد ہم نے سٹیل کی ٹری لینے نہیں ہے کوشش کرنی ہے کہ فلیٹ ٹری ہو میری یہ ٹری سینٹر میں سو تھوڑی سی ڈیپ ہے جس کی وجہ سے زیادہ پلپ اس کے اندر آ گئی ہے کوشش کرنی ہے کہ فلیٹ کوئی برطن ہو اور سٹیل کا ہو آپ نے کوئی وہ پلاسٹک پڑا ٹری نہیں لینا ورنہ اس کے اندر چپک جائے گا تو اترے گا نہیں سٹیل کی ٹری پہ اچھی طرح اس کو اپنے پلپ کو پھیلا دینا ہے میری یہ دو عام کی جو پلپ تھی یہ پوری کی پوری اس ٹری پہ آ گئی تھی کیونکہ میرا ٹری تھوڑا سا ڈیپ تھا سینٹر میں سے اچھا اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا یہ ہے کہ اس ٹری کو اٹھا کے پنکھے کے نیچے رکھ دینا ہے ایسے کمرے میں جہاں پنکھا بس ہر وقت چل رہا اس کو رکھ دیں گے اور دھوپ میں نہیں رکھنا بنا چینی جونسی ہے وہ پانی چھوڑے گی پگ لے گی تو چلیں جی اب اس کو ہم پنکھے کے نیچے رکھ دیں گے اور جتنا یہ پتلی لیئر ہوگی اتنی جلدی یہ سکھے گا یہ دیکھیں نیکس ڈی میں نے جب اس کو چیک کیا تو یہ اس کے اوپر نا ہارڈ سے ہارڈ ہو گئی ہوئی تھی میں نے اس کو پھر بھی ہوا میں رکھی رکھا اور دوسرے دن اس کو میں نے پھر چمچ کے ساتھ ایسے نا اوپر نیچے کر دیا اس کو تاکہ تھوڑا سا ہوا نیچے والی لیئر کو بھی لگ جائے کیونکہ دیکھیں میری لیئر تھوڑی سی نا یہ موٹی ہوگی تھی آپ جتنا بھاریک رکھیں گے سوچیں گے اتنی جلدی آپ کو یہ پاودر آپ کو سوک جائے گا یہ پلپ جونسا ہے نا سوک جائے گا اچھا جی اسی طرح تیسرے دن بھی میں نے اس کو دوبارہ چمچ کے ساتھ اچھی طرح کھرج کے اوپر نیچے کر دیا اور اس کو پنکھے کے نیچے رکھا چوتھے دن کہیں جا کے یہ میرا اس طرح سوک گیا تھا وہ شش کرنی ہے دیکھنا ہے کہ یہ کہیں سے ذرا سا بھی گیلہ آپ کو محسوس نہ ہو پورے چار دن پنکھے کے نیچے رکھنے سے یہ سوک آئے اگر تیپ بھاریک ہوتی تو یہ اگلے دن بھی سوک سکتا تھا اب لیں جی ہم کریں گے اپنا اگلا سٹیپ کہ ہم اس کو اچھی طرح پیس لیں گے تاکہ جو اس کی گھٹلیاں ہیں یہ ختم ہو کے جو پاورڈر کی شکل ہے جس تاکہ بازار میں تو پاورڈر ملتا ہے نا تو پاورڈر جیسا ٹینگ بھی مارا پاورڈر ہوتا ہے تو یہ ہم اس کو پیستے جائیں گے اور یہ جار ہے میرے پاس اس میں ہم ڈال دیں گے دیکھیں جی کتنا پیارا اچھا سا بن رہا ہے کلر کا مجھے خود ہو رہا ہے کہ میں نے کلر نہیں ڈالا کلر ڈالا ہوتا تو ایکزیکٹ وہ ہی کلر بن جاتا تو وہ زیادہ شاید اچھا لگتا ویڈیو کے لیے لیکن میں نے بس کلر سے بچنے کے لیے کلر ہی ڈالنا میں نے پاورڈر ویسی رہنے دیا تھا تو یہ لے جی دو آم کی پلپ اور تین کپ چینی کے ساتھ ہمارا جار جو انسانہ یہ بھر گیا ہے اور گھر میں ہم نے یہ مینگو کے شربت کا جو پاورڈر تھا وہ تیار کر لیا ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ٹھنڈا برف پانی لینا ہے اور اس میں ہم نے برف ڈال دینی ہے تو میں نے ٹھنڈا برف پانی لے لیا برف نہیں بھی ڈالی برف میں انڈ میں ڈال دوں گی تو اس میں میں نے ایک چمچ بھر کے ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو چکھ لیں گے کہ میٹھا اگر ہمیں ہلکا لگا تو ہم اس میں اور شربت ڈال دیں گے لیکن احتیاط یہ کرنی ہے کہ یہ جو پانی والی چمچ ہے یہ دوبارہ اس پاورڈر کو ٹچ نہیں کرنی کیونکہ اگر ذرا سا بھی پانی اس کے اندر چلا گیا تو وہ پاورڈر خراب ہو جائے گا دوسری چمچ کے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا پاورڈر اور ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی تو یہ دیکھیں کہ اس کا کلر بھی اچھا ہو جائے گا اور مٹھاس بھی جونسی ہے اس کی وہ اچھی ہو جائے گی اور زبردست سا آم کا شربت جونسی ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو آپ بھی فوراں سے آم لے کے آئیں اور اپنا یہ شربت تیار کریں اور باقی سارا جو گرمی کا موسم ہے جب یہ سندری عام چلا جائے گا تو آپ اس شربت کو انجوائے کیجئے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ